گوہ سے آزم کی بڑی محبت کی ہے چنانچہ مہراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ گوہ سے آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود گوہ سے پاک کی نہیں مانتے آئیے مہراج ربانی کو سنے پہلے ہیں نسبت کرتے ہیں اچھے بات ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھے بات ہے اچھے بات مطلب بھئی بانا کی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوثِ آزم کی طرح نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوثِ پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوثِ پاک جو کہے گئے ہیں اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوثِ آزم بہت بڑے عالیم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوثِ آزم کی تعریف بھی سن لیجئے مونو ہے اور اپنے طور کے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے طور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں گوثِ آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے بہت بڑے مودد اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے موددس تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے موددس تھے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے موددس تھے متبع سنت تیانے سنت پر عمل کرنے والے تھے یہ مولوی شمشات سلفی ہے پاکستان یہ بھی غیر مقلد اہلِ حدیث مولوی ہے یہ بھی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں سننے ان سے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتا اہلِ حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں یہ نئی تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک اہلِ حدیث تھے غوثِ آزم ایک طرف تو کہہ رہے اہلِ حدیث تھے غوثِ پاک اور ہم ان کو ولی مانتے اور دوسرے طرح محراج ربانی کہتے ہیں جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں محبت کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہلِ حدیث تھے لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا یقیناً غوثِ آزم کا وہی عقیدہ ہے جو اہلِ سُدَّت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوثِ آزم کا عقیدہ محبت کے ندیگ گنیت تپالین غوثِ پاک کی ہے یہی بات محراج ربانی بھی کہتا ہے سن لے پہلے اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی بچھارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو نجانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے اچھا یہ عجیب جاہیل ہے شیخ عبدالقادر کو لوگوں نے نجانے کیا کیا بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کو معاف کرے اور بیچارے اب نعوذ بللہ وہ بیچارے نہیں ہیں وہ لوگوں کے چارہ اختصار ہیں لوگوں کے حاجت روا ہے لیکن دیکھیں جملے کیسے اولیوں کی بارگاہ میں اللہ ان کو معاف کرے بیچارے وہ یہ بڑا دودھ کا دھولا ہوا آگیا ہے عبدالقادر جیلانی بچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو نجانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے نجانے کیا کیا بنایا ہوا ہے لیکن ہم نے گنیت تالیبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک مطبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے ہم نے گنیت تالیبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک مطبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار ایک عالم تھے کہتے ہیں ہم نے گنیت تالیبین کے حوالے سے گوہ سے پاک کو دیکھا ہے لوگوں نے تو نجانے کیا کیا بنا دیا ان کو لیکن ہم نے گنیت تالیبین ان کے کتاب کے حوالے سے دیکھا تو وہ متابعہ سنت نظر آئے سنت کے پیکر نظر آئے بہت بڑے آلین نظر آئے بلیت طالبین کے بارے میں دوسری جگہ پھر یہ تعریف کرتے ہو کہتا ہے اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خود بھائی اس لیے میں نے بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منحج اور طریقہ کیا تھا اور آج ان کے نام کی گیارہمی جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منحج کیا ہے نہیں سمجھے بات ہے بات سمجھ میں آگی نا حد کنگن گوارسی کے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے لیکن ان کی کتاب الحمدللہ موجود ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے دیکھ لے یہ تو ہمارے باپ کا پریس تو نہیں ہے کہ ہم نے چھپایا اور نفیس اگر بھی دیکھیں کتنا زور دے رہے ہیں ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا تو گھسپا کی کتاب ہے تو ان کی کتاب پر عمل کرو چلو میں آج یہی لے کر آیا ہوں درس میں دوسری جگہ بھی پھر انہوں نے گنیت طالبین کی تعریف کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیت طالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی معتبر کتاب اور بڑی معتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں مسلسل یہ دوسرا خدبہ اس موضوع سے متعلق ہے دیکھیں گاؤس پاک کی کتاب گنیت طالبین موتبر کتاب موتبر حوالے اس کے اب میں یہ دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب ان اہل حدیث کے نلدی گاؤس پاک کی کتاب گنیت طالبین موتبر ہے تو اس کی باتیں بھی موتبر ہوں گی کے نہیں ہوں گی ہوں گی تو پھر انہوں نے ماننا چاہیے آئیے عبدال کے بارے میں ان کا کیا خیر ہے عبدال بھی ولی کی ایک کٹیگری ہے ذرا سن لی جیے محراج رب پارے لوگ سمجھتے ہیں کتاب اسلام کا کوئی بہت بڑا مقام ہے عبدال یہ تو کوئی جیسے کوئی وزیر آدم ہے کوئی مکمنٹری ہے کوئی رئیس الوزرہ ہے کوئی صدر ہے کوئی کانسلر ہے کوئی کیا کیا ہے دنیا میں جیسے ہوتے ہیں ایسے یہ پورے مقامات ہیں ان کی بھی تشریح ضروری ہے آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلادتیں ہیں یہ کیا ہیں یہ بچھری بھی غلادتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چسپا کی گئی ہیں اسلام کے نام پر عقیدت کے نام پر ولایت کے نام پر یہ کفر ہے یہ کیا ہے غوثیت قطبیت عبدالیت نجبیت قطبیت یہ کفر ہے اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے یہ بھی یہ ہے پاگل ایک طرح ابھی گنید تالیبین بتا رہا تھا آپ نے دیکھا نا ہم نے غوث پا کوئی گنید تالیبین سے سمجھا میں کہتا ہوں قسم خدا کی تُو نے گنید تالیبین پڑی بھی نہیں ہے سب روب جھاڑ رہا ہے تُو دکھا کر پڑی ہوتی تو یہ جہالت نہیں بکتا اب یہاں کہہ رہا ہے کہ جو غوث مانے قطب مانے عبدال مانے وہ کفر ہے کافی رہے اور غوث پاک کی ایک طرف تعریف کر رہا ہے کہ مودیس ہے عالی میں گنید تالیبین سے ہم نے ان کو جانا ہے گنید تالیبین انہی کی کتاب ہے آئیے اسی گنید تالیبین میں غوث پاک کیا لکھتے ہیں جاہل کو پتا ہی نہیں اور ترجمہ انہی کے گھر کا چھپا ہوا گنید تالیبین انہی کا ترجمہ ہمارے ہاں کا نہیں صفحہ نمبر اس کا 358 غوث اعظم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرو یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے جس نے دریا جاری کیے درخت لگائے اپنے عبادت گزار بندوں سے شہر آباد کیے انہیں پاڑوں کی مکھے بنایا یہ کون بندے ہیں یہی عبدال کو تپکی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زمین اپنے باشندگان کے لئے فرش کی طرح ہو گئی یہ چالیس منتخب عبدال حضرات ہے غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے ان کو پہاڑوں کی وجہ سے گاڑا ہے ویسے زمین پر ان کو بیکھے ایک کیلو کی طرح گاڑ دیا ہے ان سے ہی زمین آباد ہے انہی سے لوگوں کی زندگیاں قدار و مدار ہے کہتے ہیں چالیس منتخب عبدال حضرات ہے جو پروردگار کی پاکسگی بیان کرتے ہیں اسے شرقہ سے پاک ساپ گرداتے ہیں یہی دنیا میں حاکم ہیں اور قیامت کے روز سپارش کرنے والے ہیں دنیا کے وادشاہ یہ ہے دنیا کا نظام یہ چلا رہے ہیں قیامت میں سپارش یہ کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی مسلحت تصرف و تدبر اور لوگوں کیلئے باعش رحمت پیدا فرمایا ہے غوث پاک کہتے ہیں چالیس عبدال کون ہیں جو قیامت میں سپارش کریں گے دنیا کے یہ حاکی میں اور اللہ نے کائنات میں تصرف اور تدبر کے لئے ان کو پیدا کیا یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں ان کا اختیار کائنات میں چلتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جو عبدال غوث کو تم مانے وہ کافیر تو ایک طرف تو غوث پاک کو محدد بتا رہا ہے دوسری طرف تم نے گنید تالبین ہی نہیں پڑھی وانا تجھے پتا ہوتا جاہل زمانہ کہ گنید تالبین میں خود غوث پاک نے عبدال کا ذکر کیا ہے تو تمہارے عقیرے کے اندر کوئی بچا ہے مسلمان یہاں سے وہاں تک سب مشرق ہی مشرق